احمد اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سوڈنٹس سوڈنٹس لسٹ ٹیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا تھا میکنس پرسٹ لا آف موشن کو آج ہم دیکھیں گے ٹیوڈنس سیکنڈ لا آف موشن کو تو آپ کو پتہ ہے اس چپٹر میں آپ نے دینامکس میں کیا دیکھا دینامکس میں ہم کسی بھی بوڈی کی موشن کو سٹڈی کر رہے ہوتے ہیں سٹڈی کرنے کے ساتھ سٹڈی کرنے کے ساتھ یہ بھی ہمارے کے بہت ضروری ہوتا ہے کہ اس بوڈی کی موشن کا کیا ہے کہ اس بوڈی میں موشن کیسے پیدا ہوئی کیوں پیدا پلیوز کی وجہ کیا ہے اس کو بھی ہم ساتھ بسکس کرتے ہیں آپ جانتے ہیں بیٹا کسی بوڈی میں جو موشن ہے یا موومنٹ ہے وہ کسی فورس کی وجہ سے آتی ہے جب کسی بوڈی پر ہم فورس پلائے کرتے ہیں تو اس بوڈی میں کیا آتا ہے کے بعد ب aosی بوڈی کی شریع میں 's کو باوڈی کی پوزیشن کے نگ شریع ہوتے ہی ہے پوزیشن میں موشن بھی ہوتے ہی کوئی بوڈی اپنی پوزیشن کو چھیج کر لے وستی تک دفیو یا بیٹا surrounسگ کے لحاظ سے بوڈی اپنی پوزشن کے نfriends موشن تک بودی عاونت ہے �면ی ووڈی اس کی وجہ سے موشن موشن میing Off ہوسچہ ٹھیکی ریشن کی جانتے ہیں کہ فورس کیا ہے فورس کسی بوڈی کے اندر چینج پیدا کرتا ہے اگر وہ ریس نہیں ہے تو اسے بٹا موف کروا دیتا ہے اگر وہ موف کر رہا ہے تو اس کو بٹا ہم فورس اپلائی کرتے ہیں تو اس کو سپیلٹ کر دیتا ہے ٹھیک ہے یہ کسی بوڈی کو ہم روپنے کے لیے سنوٹ کرنے کے لیے تینٹس تو سنوٹ کرنے کے لیے ہم کیا یوز کرتے ہیں فورس کا استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے فورس کے رلیٹڈ ہی ہمارے پاس یہاں پہ کیا ہے سب سے تہلے تو دیکھا آپ نے فورس کیا ہے اب آپ جانتے ہیں کہ کوئی باڈی ہے اس کا محص ایم ہے جب اس میں آپ فورس اپلائی کرتے ہیں اس پر فورس پاگاتے ہیں تو زاہر اسی بات ہے باڈی کیا کرنا ہے موف کرنا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ باڈی کس دائریکشن میں موف کر دیگا اس دائریکشن میں اس کو فورس لگائی ل MELS دیکھا ہے ہمارے پاس ایک باڈی ہے اختردم ہے اسکا اس موسیق ہے اور اس میں P会 ام ہے اب اگل پتا اگل اس کو مے فورس لگاتا ہوں اس دائریکشن میں تو زاہر اسی بات ہے کہ اس دائریکشن میں موف کر دیگا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر میں اس کو فورس چک لگا رہا ہے تو مبین باڈی اس دائریکشن میں موسیقل نہیں ہے جس در ایکشن میں آپ فرس لگاؤ رہے ہیں لیکن باشت یہ کہ cousin one的人 ان اس бокس باڈی کے اطول فرس لگائیں جب اس سے اس àپ کم فرس لگئیں تو پوری وووووووو کارے گا نہیں پھر وہ تو بات کی بات ہے ہم نے بس یہ سمجھنا ہے یہاں پر اس جس ایکشن پر فرس باڈی لگیں بٹا بیٹا باڈی resulted کرتا ہے تو ٹائم کے لحاظ سے وہ اپنا ڈسٹنس کا کر رہا ہوتا ہے ڈسپلیسپنٹ کبر کر رہا ہوتا ہے ڈیٹس کالڈ ویلاؤسٹی اور سپیڈ آپ جانتے ہیں کوئی باڈی ہے ریٹ آف چینج آف ڈسپلیسپنٹ اور ڈسٹنس کالڈ سپیڈ ویلاؤسٹی باڈی کیا ہوتا ہے سپیڈ اپ ہو جاتا ہے اور آپ نے یہ بھی لیکھا سپیڈ آور ٹائم یا ویلاؤسٹی آور ٹائم ہم یہ سپیڈ ویلاؤسٹی میں بتانا چاہوں گا کہ باڈی کے اندر کیا پیدا ہو جاتا ہے ایکسلیلیشن پیدا ہو جاتا ہے کیا پیدا ہو جاتا ہے ایکسلیلیشن اب کیسے پیدا ہو گا آپ نے دیکھا باڈی نے موو کیا باڈی جب موو کرے گا تو ظاہری سی بات ہے ٹائم کے لحاظ سے دسٹنس کبھا کرے گا ڈیٹس کالڈ ویلاؤسٹی اور جب ویلاؤسٹی ٹائم کے لحاظ سے چینج ہو تو آپ جانتے ہیں کیا پیدا ہوتا ہے ایکسلیلیشن پیدا ہوتا ہے ایکسلیلیشن کی دیفنیشن آپ اچھی طرح جانتے ہیں ایکسلیلیشن کیا تھا the rate of change of velocity we start ایکسلیلیشن ایکسلیلیشن کیا ہے ٹائم کے لحاظ سے ویلاؤسٹی کا change ہونا وہ یہاں پر ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے کیا دیکھا یہاں پر باڈی میں ایکسلیلیشن کیا ہو گیا اب اس ایکسلیلیشن کا فورس کے ساتھ کیا ریلیشن ہے یا اس فورس کا ماس کے ساتھ کیا ریلیشن ہے وہ ہم دیکھیں ٹھیک ہے تو دیکھیں بیٹا اس کی سٹیٹمنٹ کو ہم رید کرتے ہیں اس میں ہی سارا کچھ ہے بیٹا when a net force net force total force جنہے مالے پاس when a net force act on a body جب کسی باڈی پر net force apply کرتے ہیں it produce excelelion in the body in the direction of the force جب کسی باڈی پر ہم force لگاتے ہیں تو اس باڈی میں کیا پیدا ہوتا ہے excelelion پیدا ہوتا ہے اور اس excelelion کی direction کیا ہوتی ہے in the direction of force اس کی direction کیا ہوتی ہے ہمارے پاس جب کسی باڈی پر force لگاتے ہیں اس میں excelelion produce ہوتا ہے اور اس excelelion کی direction کیا ہوتی ہے in the direction of force وہ force کی direction ہمارے پاس ٹھیک ہے اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اب وہ جو acceleration پیدا ہوا ہے اس acceleration کی direction کیا ہے magnitude کیا ہے وہ ہم نے دیکھنے ہی بیٹا کیونکہ آپ جانتے ہیں acceleration کیا ہے ہمارے پاس ایک vector quantity ہے vector quantities کیا اپنی ہے جن کی magnitude بھی ہو جن کی direction بھی ہو تو اس acceleration کو جو فورس کی وجہ سے produce ہوا ہے اس acceleration کو جو ایک vector quantity ہے اس کی magnitude بھی بتائیں گے اس کی ہم direction بھی بتائیں گے دیکھیں بیٹا the magnitude of this acceleration is directly proportional to the net force کیا بتائیں بیٹا کہ جو ہم نے force apply کی وہ net force جو ہے بیٹا acceleration جو ہے اس force کے directly proportional ہوگا جتنا زیادہ force پرگائیں گے اتنا زیادہ acceleration produce ہوگا جتنا کم force پرگائیں گے اتنا کم acceleration produce ہوگا and an inversely proportional to its mass اور بیٹا acceleration جو ہے اس body کے mass کے ان inversely میں پرشکل ہوتا ہے simply بیٹا arithmetic میں آپ کو explain کروں گا آپ easily statement کو صدر چاہیں گے ٹھیک ہے دوبارے statement کو بیٹا مکر دیتا ہوں in the direction of the force جب ہم اسی body پر کیا لگاتے ہیں force لگاتے ہیں اس body میں کیا بتا ہوتا ہے acceleration بتا ہوتا ہے اور جس کی direction کیا ہوتا ہے in the direction of the force ہے اور اس acceleration کی جو magnitude ہے وہ force کے directly پرشکل ہوتی ہے اور body کے mass inversely پرشکل ہوتی ہے یہ اس کی statement ہے جو کیا آپ کو ہونے چاہیں یہ بیٹا 2nd law of motion ہے ٹھیک ہے اب تھوٹا سا اس کو explain جاتے ہیں تاکہ ہم mathematicalی فرم کی طرف جا سکیں تاکہ آپ اس کو mathematicalی بھی سمجھ چکیں easily تو بیٹا دیکھیں ہمارے پاس کوئی body ہے اس کا mass ہمارے پاس کے end ہے اور آپ نے دیکھا جب ہم اس پر force f apply کرتے ہیں تو اس میں کیا produce ہوتا ہے اس پر acceleration ہوتا ہے اس acceleration کی value ہم نے کہہ دیا وہ ہمارے پاس کیا ہے جی a ہے ہم نے کہا جب ہم نے بھی force f apply کی ٹھیک ہے اس نے کیا produce کیا acceleration produce کیا acceleration کیا acceleration acceleration کیا acceleration کیا کسی body اور اس body کا mass small end ہمارے پاس ہمارے پاس دیکھیں اب ہم نے statement میں کیا کہا ہم نے statement میں کہا کہ acceleration ہے وہ directly proportional ہوتا ہے اس پر force ہم نے اس کو mathematically ایسے لکھیں a is directly proportional to the force کہ acceleration directly proportional ہوتا ہے force کیا ہم یہاں کہہ چکے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ کہ آپ جانتے ہیں acceleration جو ہے directly proportional to the next force تو mathematically ہم نے یہاں write کر دیا بیٹا ہم نے کیا کہا acceleration جو ہے mass of the body تو ہم نے mathematically لکھا acceleration is mass object mass mass of the body in inversely proportion میں آپ جانتے ہیں کسی بھی چیز کو ہم نے denomulator میں لکھتے ہیں اور یہاں ہم نے two equations combine کروں ایک equation ہمارے پاس یہ ہے ایک equation ہمارے پاس relation میں 1 ایک relation میں 2 اگر انکو آپ combine combine means دونوں کی left side پہ دیکھنے acceleration ہے اگر ان کو combine کریں تو combine کرے بیٹا جو combine ان کا result دیکھ دینا ایک سائٹ پر آگیا اور جو ملٹی پلائے رہے گا وہ ملٹی پلائے رہے گا سا ملٹی پلائے رہے گا اس لیزرٹ کا منتب یہ ہی ہے کہ اگر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک سیگرہ آگیا ہے کہ ایسی پر پوشن کا سائن جاتا ہے اس کو ختم کرتے ہیں تو آپ جانتے ہیں وہاں پہ اکبل کا سائن آئے گا اور ایک constant کا اضافہ کرتے ہیں constant لگایا جاتا ہے اور that constant کیا ہے ہمارے پاس یہاں پہ K K کو آپ کہیں گے کہ یہ ہمارے پاس کیا ہے constant count اور proportionality ہے اور K کی value جو ہے بٹا جو ہے وہ ایسا ہے سسٹم میں سسٹم انٹرنیشنل میں ہم نے جو K کی value رکھی ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے 1 ہے آپ نے یاد رکھنا ہے سسٹم انٹرنیشنل کے اندر اس K کی value ہمارے پاس کیا ہوتی ہے بٹا 1 ہوتی ہے ٹکے کیسے بھی آپ نے اس پرپورشن کو ختم کیا ہے ہمارے پاس آگیا اور بٹا اور کیا آگیا ساتھ میں constant کا اضافہ کیا ہے اور اس constant K کی value کیا ہے ہمارے پاس 1 ہوتی ہے اب جب آپ اس کی جگہ 1 کوٹ کرتے ہی ہیں آپ نے کیا دیکھا کہ force is equal to کیا آگیا ہمارے پاس M A that is called Newton second law of motion کیا دیکھا آپ نے کہ force کا relation کیا ہے that is equal to mass multiplied by acceleration of the body جو بٹا فورس کی ویجاسکی سی body میں produce ہوا ہے acceleration اور اس کا جو mass ہے that is equal to the force that is called the Newton second law of motion اب بٹا آپ نے دیکھا کہ اس statement کو ہمارے پاس کیا اس طرح ہم پروف کیا اس statement کا مطبہ کیا ہے کہ force جو ہے وہ equal ہوتی ہے M A force is equal to M A M means mass of the body and acceleration A means acceleration of the body اس statement تھی بٹا آپ نے اس کو دیکھنا ہے اب بٹا آپ جانتے ہی ہیں force کیا ہے ہمارے پاس کیا ہے force in lecture quantity ہے acceleration بھی کیا ہے lecture quantity ہے تو بٹا force جو ہے اس کا unit کیا ہے ہمارے پاس آپ جانتے ہی ہیں force کا unit ہوتا ہے ٹھیک ہے میں نے آپ کو last lecture پہ بتایا تھا کہ force کا unit کیا ہمارے پاس Newton ہے لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا میں اس کو next lecture میں ہم اس کو explain بھی کریں گے اس کو define بھی کریں گے تو دیکھیں ذرا کہ units بٹا units کس کا unit is force کا ایسا unit of force is Newton Newton کیا بٹا force کے unit کو ہم Newton کہتے ہیں Scientist کے نام سے ہی ہم نے بٹا force unit اٹھا گیا ہے ٹھیک ہے اور اس کا بٹا ہم capital letter N سے ری project کرتے ہیں اس کو اب اس کو refine کر لیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی پاس کیا ہے force is equal to Ma ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں M is the mass of the body اور system international کی mass unit کی ہمارے پاس ایسا ہی system بٹا mass unit تا kg اور acceleration کا unit آپ drive کر چکے ہیں کافی جفتا ہم اس کو جانتے ہیں drive acceleration کیا ہوتا ہے velocity over time changing velocity over time آپ جانتے ہیں velocity کا unit ہمارے پاس کیا ہوتا ہے میٹر پر سیکنڈ اور time کے unit ہمارے پاس کیا ہوتا ہے سیکنڈ اس کو combine کرتے ہیں تو زرد کیا ہوتا ہے میٹر پر سیکنڈ سکیل سکیل آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کہ mass کا unit کیا ہمارے پاس kg اور acceleration کا unit کیا ہمارے پاس میٹر پر سیکنڈ سکیل تو فورس کا unit جو نیوٹن ہے سکا آپ کیسے ریفائن کریں کہ بیٹا دیکھیں جب آپ کسی باڈی میں کو 1 newton کی فورس پر آتے ہیں جب کسی باڈی پر آپ 1 newton کی فورس آپ آئے کرتے ہیں یہاں دیکھیں تو اس باڈی میں اس باڈی میں بیٹا 1 میٹر 1 میٹر پر سیکنڈ سکیل acceleration پروڈیوس ہوتا ہے اور اس باڈی کا mass کتنا ہوتا ہے 1 kg جس کو سمپلی ورڈنگ میں کیسے کہیں گے آپ 1 newton is the force that produce 1 newton ایک فورس ہے جو کیا پروڈیوس کرتی ہے آپ کو پتہ acceleration پروڈیوس کرتی ہے کتنا acceleration پروڈیوس کرتی ہے 1 میٹر پر سیکنڈ سکیل اور کس میں پروڈیوس کر رہی ہو اس باڈی میں جس کا mass اتنا ہوتا ہوتا ہے 1 kg ہوتا ہے 1 newton is equal to 1 kg میٹر پر سیکنڈ سکیل کیسے ڈرائیو کیا ہم نے mass 1 kg اور آپ جانتے ہیں acceleration کیا کتنا ہوتا ہے ہمارے پاس میٹر پر سیکنڈ سکیل جب ان کو کمبائن کریں گے تو آپ جانتے ہیں یہ بن جائے گا 1 kg میٹر پر سیکنڈ سکیل that is equal to 1 newton تو آپ یہ ہی کہہ سکتے ہیں کہ 1 newton جو ہے 1 kg میٹر پر سیکنڈ سکیل تو بیٹا اس کے ساتھ ساتھ آج کا لیکشن ہمارا ختم ہوا انشانا طرح نیچ لیکشن میں ہم ملیں گے بیٹا اس ساتھ سٹیٹمنٹ کو یاد رکھنا ہے اس mathematical relations کو یاد رکھنا ہے کیونکہ یہ relation آگیا آپ کا سارے numerical میں use ہونا ہے کوئی question ہے اس کے حوالے سے تو آپ ہم سے concern کر سکتے ہیں اس channel سے بیٹا اس کے بارے میں کوششن ہے نہیں کی كاوششن ہے کیوںHAHA لعلی تصویل ٹا 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 ٹا